پھر وہاں سے کار لے کر وہ اپنے سپیشل پوائنٹ کی طرف روانہ ہو گیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایس فان کی چوری میں ایکریمین مارشل ایجنسی کا ہاتھ ہے اور یہ سارا پلان مارشل ایجنسی کی چیف مارشل ڈریلے کا ہے بلاک سیرن نے امران کی طرف حیرت برے لہجے میں کہا امران نواب حاکی ملی کی حویلی سے نکل کر واپس شہر آ گیا تھا اس نے جوزف اور جوانہ کو رانہ ہاؤس واپس پھیج دیا تھا اور ہوت دانش منزل پہنچ گیا تھا دانش منزل پہنچتے ہی اس نے بلاک سیرو کو ساری تفصیل بتا دی اور ساتھ تھی اس سے یہ بھی کہا کہ اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ پاکیشیا سے ایس فان چوری کرنے میں کس کا ہاتھ ہے بلاک سیرو کے پوچھنے پر امران نے ایکریمین مارشل ایجنسی اور اس ایجنسی کے چیف مارشل ڈریلے کا نام لیا تو بلاک سیرو اچھل پڑا نواب حاکی ملی نے جس طرح ہوت کو ایجنسی کا رکن بتا کر سائنائٹ بڑا کیپسول چبا کر ہوت کشی کی تھی اس سے میں چونک پڑا تھا میں نے اس کی تلاشی لئی لیکن اس سے مجھے کوئی کام کی چیز نہیں ملی تھی تلاشی کے دوران میری نظریں اس کے دائیں کان کی لوگ کے اکبی حصے پر پڑی تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا مارک دیکھ کر میں چونک پڑا اس مارک پر نہایت باریک ایم اے لکھا ہوا تھا مارک اور ایم اے دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ نواب حاکی ملی کس ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا یہ نشان ایکریمین مارشل ایجنسی کا حصوصی نشان ہے امران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سے مارشل ایجنسی کے ایجنٹوں نے ہی ایس ون چوری کیا ہے بلیک سیرو نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا ہاں مارشل ایجنسی کا نام ذہن میں آتے ہی میرے دماغ کے بند ریچے کھل گئے تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کرنل شفقت مرزا کو ٹرانس میں لینے والا کون ہے امران نے کہا ظاہر ہے وہ مارشل ایجنسی کا ہی کوئی ایجنٹ ہوگا جس نے کرنل شفقت مرزا کو ٹرانس میں لے کر زیرو بینک سے ایس وار نکلوایا ہوگا بلیک سیرو نے کہا ہاں اور وہ مارشل ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ گارچ ہے امران نے کہا گارچ پلیک سیرو نے کہا ہاں مارشل ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ گارچ یہی ایک ایجنٹ ہے جو عمل تنویم کا انتہائی ماہر ہے اور اس علم کے استعمال کے بعد اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑتا اس نے کرنل شفقت مرزا کو اپنی ٹرانس میں لیا اور پھر وہ ایس وار کا میٹل باکس لے کر نکل گیا وہ چونکہ میٹل باکس اُد لے کر نہیں نکل سکتا تھا اس لیے اس نے دہانت سے کام لیتے ہوئے پہاڑی علاقے کے گار میں جا کر میٹل باکس سے ایس وار نکال کر اپنے ساتھ لائے ہوئے منی میٹل باکس میں چھپا دیا اس نے تمام میٹل باکس اس علاقے کے الگ الگ حصوں میں چھپائے اور یہاں سے حالی ہاتھ واپس آ گیا تھا واپس جانے سے پہلے اس نے ان تمام جگہوں پر مارکنگ کر دی تھی تاکہ بعد میں ان جگہوں کی تلاش میں کوئی مسئلہ نہ ہو جہاں اس نے میٹل باکس چھپائے تھے اس نے ساری ریپورٹ مارشل ڈریلے کو دی اور مارشل ڈریلے نے ایک کے بعد ایک ایجنٹ یہاں پیجی جو ایک ہی کر کے مختلف سرائے اور مختلف راستوں سے اس علاقے سے ایک ایک میٹل باکس نکال کر لے گئے علاقے سے میٹل باکس تلاش کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کا کام نواب حاکی ملی اپنے مخصوص آدمیوں سے کراتا تھا اور پھر وہ میٹل باکس اپنے پاس محفوظ کر لیتا تھا اس کے پاس الگ الگ ایجنٹ آتے تھے جن میں چاند ایجنٹ اپنے مدد آپ کے تحت میٹل باکس لے کر نکل گئے تھی اور بعد ایجنٹوں کو وہاں سے میٹل باکس سمیت نکالنے کے لیے نواب حاکی ملی ہی علاقے کے سمگلروں سے رابطے کرتا تھا اور ان کے ذریعے میٹل باکس اور ایجنٹوں کو پاکیشہ سے باہر بجواتا تھا امران نے کہا اور یہ سارے معلومات آپ کو کہاں سے ملی بلاک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا نواب حاکی ملی کی حویلی کی تلاشی لیتے ہوئے مجھے اس حویلی کے نیچے ایک خفیہ تیہانہ ملا تھا اس تیہانے میں نواب حاکی ملی کے جرائم کے تمام ثبوت موجود تھے نواب حاکی ملی اپنے ہر جنگ کی فائل بنانے کا آدھی تھا مجھے وہاں سے جو فائلیں ملی ہیں ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے امران نے کہا پھر تو اس فائلوں میں ان ایجنٹوں کے نام بھی ہوں گے جن کے ذریعے میٹل باکس پاکیشیا سے باہر بیجے گئے تھے بلاک زیرو نے کہا ہاں ان سب کا تعلق بھی مارشل ایجنسی سے ہی ہے امران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا اور وہ لڑکی جسے اپنے لفٹ دی تھی کیا وہ بھی مارشل ایجنسی کے ایجنٹ تھی بلاک زیرو نے پوچھا ہاں اس کے ذریعے آخری میٹل باکس پاکیشیا سے باہر بجوانا تھا چونکہ نواب حاکی ملی اس علاقے کے اہم سمگلونوں کے ذریعے نو بیٹل باکسز باہر بجوانا چکا تھا اس لئے وہ یہ کام ان سمگلونوں کی بجائے کسی اور کو سوپنا چاہتا تھا اس کی نظر میں بلاکی ہی ایک ایسا انسان تھا جو اس کا کام کر سکتا تھا اس لئے اس نے ایمیلے کو لاسٹ میٹل باکس کے ساتھ اس کے پاس پیش دیا تھا تاکہ وہ اپنے ذرائع سے ایمیلے اور میٹل باکس کو پاکیشیا سے باہر بجوانا سکے اور یہ ایمیلے اور نواب حاکی ملی کی بدقسمتی ہی تھی کہ بلاکی نے میٹل باکس چیک کر لیا اور میٹل باکس میں موجود ریڈ پاوڈر کو دیکھ لیا اب یہ اتفاق ہی تاکہ اس نے ریڈ پاوڈر کو چیک کرانے کے لئے اپنے دوست ٹائگر کو فون کر دیا اس طرح یہ راز کھل گیا کہ ایس وان کس طرح پاکیشیا سے نکالا گیا ہے امران نے کہا بلاکی ہوت بھی کریمینل ہے اگر اسے پتا چال گیا کہ میٹل باکس میں کوئی ڈرگ نہیں بلکہ کوئی قیمتی دھات ہے تو اس نے ہوت فائدہ کیوں نہیں اٹھایا وہ چاہتا تو دھات کو عالمی منڈی میں بیچ کر کرونوں ڈالرز کمان سکتا تھا بلاک سیرو نے کہا وہ شاید یہی کرتا لیکن ایمیلے سے معلومات حاصل کرتے ہوئے جب وہ اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تو وہ بوکلا گیا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایمیلے کو اس کے پاس نواب حاکم علی نے بھیجا ہے اور وہ جانتا تھا کہ ایمیلے کی ہلاکت وہ زیادہ دیر نہیں چھپا سکے گا اس بات کا پتہ جیسے ہی حاکم علی کو پتہ چلے گا تو وہ اس پر موت بند کر ٹوٹ پڑے گا اسے نواب حاکم علی اور اس کے گنڈوں سے ایک ہی آدمی بچا سکتا تھا جو ٹائگر تھا اور وہ اسے گوبرا کے نام سے جانتا تھا اسی لیے اس نے دولت کا لالت چھوڑ کر اپنی مدد کیلئے ٹائگر کو اپنے پاس بلا لیا تھا امران نے کہا دس ہزار گرام میں سے اب ہمارے پاس صرف ایک ہزار گرام ایس وان موجود ہے جبکہ نو ہزار گرام ایس وان ایکریمیا پہن چکا ہے اب آپ اس کا کیا کریں گے بلیک سیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ایس وان پاکیشیا کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہ پاکیشیا کی امانت ہے جس میں ایکریمیا حیانت نہیں کر سکتا ہمیں ہر حال میں ایس وان واپس لانا ہے امران نے کہا میری معلومات کے مطابق مارشل ایجنسی ایکریمیا کے سب سے بڑی اور طاقتور ایجنسی ہے جو انتہائی فال اور ٹاپ ایجنٹوں پر مشتمل ہے اس ایجنسی کی چیف مارشل ریلے کا نام ہی سامنے آیا ہے لیکن وہ کون ہے اور اس ایجنسی کا ہیلکوارٹر کہاں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے پھر آپ اس ایجنسی کو کہاں اور کیسے تلاش کریں گے بلیک سیرو نے کہا میں اپنے ساتھ نواب حاکم علی کا حصوصی ٹرانس میٹر اور اس کا سیل فون لے کر آیا ہوں سیل فون اور ٹرانس میٹر میں لیبارٹری میں جا کر چیک کروں گا اگر نواب حاکم علی نے سیل فون یا ٹرانس میٹر پر مارشل ریلے سے بات کی ہو گئی تو اس کا نمبر یا فریکوینسی ضرور مل جائے گی پھر اس میں نمبر اور فریکوینسی کو بنیاد بنا کر کام کروں گا اور پھر سپیشل ماسٹر کمپیوٹر سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ مارشل ریلے نے نواب حاکم علی سے کس سیٹلائٹ سسٹم پر بات کی تھی ایک بار اس سیٹلائٹ سسٹم کا پتہ چل گیا جسے کال کی گئی تھی تو پھر میرے لئے مارشل ریلے کی لوکیشن کا پتہ چلانا مشکل نہیں ہوگا اور ظاہر ہے جہاں سے مارشل ریلے نے کال کی ہوگی وہیں اس کا سیکرٹ ہیڈکوارٹر ہوگا امران نے کہا اگر سیٹلائٹ کا پتہ نہ چل سکا تو بلاک سیرو نے کہا تو پھر مجھے ایک بی میں جا کر ہی اسے تلاش کرنا پڑے گا مارشل ایجنسی اور اس کے چیف مارشل ریلے کا نام ہی میرے لئے کافی ہے مجھے اور میری ٹیم کو جوتیاں تو چٹھانی پڑیں گی لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس تک ضرور پہنچ جاؤں گا جانے سے پہلے مجھے اگر اس کے ہیڈکوارٹر کی لوکیشن کا پتہ چل جائے تو ہمارے لئے اس تک پہنچنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور ہم ادھر ادھر بٹکنے کی بجائے ڈائریکٹ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں وہ رہتا ہے یا جہاں اس کا ہیڈکوارٹر ہے امران نے کہا ٹھیک ہے آپ اس لئے بوٹری میں جا کر اپنا کام کریں تب تک میں امران کو بلا کر انہیں مشن کی بریفنگ دے دیتا ہوں تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر آپ کے ساتھ مشن پر جانے کے لئے تیار ہو سکیں بلیک زیرو نے کہا اس سے پہلے کہ امران کچھ کہتا اسی لمحے سامنے میز پر پڑے ہوئے سیل فون کی گھنٹی باجوٹی یہ نواب حاکم علی کا سیل فون تھا جو امران اپنے ساتھ لے آیا تھا امران نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھایا اور سکرین کے ڈسپلی دیکھنے لگا سکرین پر کرمداد کا نام ڈسپلی ہو رہا تھا یہ کرمداد نواب حاکم علی کا ہاس آدمی ہے ایک منٹ میں اس سے بات کالوں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے امران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا امران نے بٹن پریس کیا اور سیل فون کان سے لگانے کے بجائے اس کا لاؤڈر آن کر دیا یس امران نے نواب حاکم علی کی آواز میں کرہت لہچے میں کہا کرمداد بول رہا ہوں سرکار دوسری جانب سے مردانہ آواز سنائی دی بولو کس لئے فون کیا ہے امران نے اسی انداز میں کہا حیدر مہمانوں کو لے آیا ہے سرکار کرمداد نے کہا مہمان امران نے جان پوچھ کر حیرت برے لہچے میں کہا ہاں سرکار آپ کے ایکریمین مہمان کرمداد نے کہا تو امران چونگ پڑا کہا ہے وہ امران نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے سادہ سے لہچے میں پوچھا وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں سرکار اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں سر ایم آپ سے کوئی اہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جل سے جل آ کر ان سے ملیں کرمداد نے کہا میں اس وقت شہر سے باہر ہوں مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا تم ان سے کہو کہ وہ طویل سفر کر کے آئے ہیں اس لئے تھوڑا ریسٹ کر لیں میں شام کو آ کر ان سے مل دوں گا امران نے کہا جو حکم سرکار کرمداد نے کہا سنو تم ان کے ساتھ ہی رہنا اور جب تک تم ان کے ساتھ ہو تم حویلی میں کسی سے رابطہ نہیں کرو گے حویلی سے کوئی بھی کال آئے تم نے ریسیو نہیں کرنی سمجھے تم تم نے صرف اور صرف میری کال ریسیو کرنی ہے اور میری سوا کسی سے بات نہیں کرنی چاہے تمہارے کسی عزیز کی کال ہی کیوں نہ ہو امران نے کہا ٹھیک ہے سرکار کرمداد نے مدبانہ لہچے میں کہا حیدر کہا ہے امران نے پوچھا وہ یہی ہے سرکار بات کراؤں میں آپ کی اس سے کرمداد نے کہا ہاں کراؤں امران نے کہا حیدر بول رہا ہوں سرکار چاند لمحوں بعد ایک اور مردارہ آواز سنائی تھی حیدر میری بات دھیان سے سنو پاکی شعائی ایجنسیوں کو ہم پر شک ہو گیا ہے اس لئے میں نے فوری طور پر حویلی چھوڑ دی ہے اور دارال حکومت پہنچ گیا ہوں تم کرمداد کو کچھ بتائے بغیر وہاں سے نکلو اور دارال حکومت پہنچاؤ میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں اس پتے پر پہنچ کر تم میرا نام لینا تو تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے میں یہ میں تمہیں ملنے کی بات بتاؤں گا امران نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سرکار لیکن حیدر نے حیرت پر لہچے میں کچھ کہنا چاہا یہ لیکن میکن کا وقت نہیں ہے نانسنس سب کچھ چھوڑ کر فورا نکلو اور جل سے جل میرے پاس پہنچ جاؤ اس طرح نہ تم نے کہیں رکنا ہے اور نہ ہی سیل فون پر کسی سے بات کرنی ہے سمجھے تم امران نے نواب حاکم علی کی آواز میں دھارتے ہوئے کہا حکم کی تعمیل ہوگی سرکار آپ مجھے پتہ بتائیں حیدر نے مدبانہ لہچے میں کہا تو امران نے اسے ایک پتہ بتا دیا ٹھیک ہے سرکار میں چار سے پانچ گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا حیدر نے کہا یاد رہے تم اب حویلی کی طرف نہیں جاؤگے اور ڈائریکٹ دار الحکومت کی طرف آوگے امران نے کہا جو حکم سرکار حیدر نے کہا اور امران نے کال ہتم کر دی یہ کون مہمان ہے جو ایکریمیا سے آئے ہیں بلیک سیرو نے پوچھا ایک منٹ امران نے کہا تو بلیک سیرو ہاموش ہو گیا امران نے جیب سے سیل فون نکالا اور ٹائگر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ٹائگر بول رہا ہوں باس رابطہ ملتا ہی ٹائگر کی مدبانہ آواز سنائی دی کہا ہو تم امران نے پوچھا میں کار میں ہوں باس اور راجگر کی طرف جا رہا ہوں ٹائگر نے امران کو جواب دیتے ہوئے کہا راجگر کیوں امران نے چونگ کر پوچھا فیروززادہ نے مجھے نواب حاکم علی کے ایک خاص آدمی کا پتہ چلایا ہے میٹل باکس اسی نے مختلف مقامات تک پہنچائے تھی اس کا نام ہیدر ہے یہ ہاتھ آگیا تو اس سے سارے کھیل کا پتہ چل جائے گا ٹائگر نے کہا ہیدر کے ساتھ ایک اور آدمی ہے جس کا نام کرمداد ہے دونوں نواب حاکم علی کے دست راست ہیں ہیدر سے زیادہ کرمداد اہم ہے مجھے ہیدر اور کرمداد دونوں کی ضرورت ہے امران نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں تلاش کرتا ہوں ٹائگر نے کہا انہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری کرمداد اور ہیدر دونوں سے بات ہوئی ہے وہ راجگر میں ہی کہیں موجود ہیں اور ان کے ساتھ دو ایکٹیمین بھی ہیں جو آج رات ہی راجگر پہنچے ہیں وہ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں اس کے بارے میں ہیدر اور کرمداد ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ نواب حاکم علی میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے امران نے کہا اور پھر اس نے محتصر طور پر ٹائگر کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تو کیا ہیدر دارالحکومت آ رہا ہے ٹائگر نے کہا ہاں میں نے اسے سپیشل پوائنٹ کا ایڈرس بتایا ہے وہ وہیں پہنچ رہا ہے تم اس سے پہلے پہنچ کر اسے کابو کر لو اس سے ہم نے ایکریمن ایجنٹوں کے بارے میں معلومات لینی ہے اور کرمداد تک بھی پہنچ سکتے ہیں امران نے کہا یہ اس پاس میں سمجھ گیا میں جلد ہی سپیشل پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا ہیدر جیسے ہی آئے گا میں اسے کابو کر لوں گا ٹائگر نے کہا وہ جیسے ہی آئے اسے لے کر رانہ ہاؤس پہنچ جانا اسے میہود پوچھ کچھ کرنا چاہتا ہوں امران نے سنجیدگی سے کہا یہ اس پاس ٹائگر نے مدبانہ لہچے میں کہا امران نے اسے جاند مزید ہدایات دی اور رابطہ ہتم کر دیا آپ کے حیال میں کیا ہیدر اور کرمداد اس حاکم علی کے تمام جرائم سے واقف ہوں گے بلک زیرو نے پوچھا ہاں ان دونوں نے جس انداز میں بات کی گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نواب حاکم علی کے رائٹ ہینڈز ہیں اور نواب حاکم علی کے سارے کام وہی کرتے ہیں امران نے کہا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دونوں ایکریمن کا تعلق مارشل ایجنسی سے ہو آخری ایک ہزار ایس گرام ہمارے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کے لیے آئے ہوں بلک زیرو نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ دونوں آخری ایک ہزار گرام ایس وان لینے کے لیے یہاں آئے ہیں نو ہزار گرام ایس وان ان تک پہنچ چکا ہے جو ان کی ضرورت کے لیے ان کے پاس بہ اگر وہ مارشل ایجنسی کے ایجنٹ ہے تو پھر ان کے یہاں آنے کا کوئی اور ہی مقصد ہو سکتا ہے امران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا اور کیا باقی مقصد رہ جاتا ہے ان کا اصل کام تو وہ کر ہی چکے ہیں بلک زیرو نے کہا زیرو بینک میں ایس وان کے علاوہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے بلک زیرو وہاں پاکیشیا کے انتہائی اہم فارمولے اور سائسی اجادات موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ گاش نے مارشل ریلے کو ان اجادات اور فارمولوں کے بارے میں بتایا ہو تو مارشل ریلے کے دماغ میں یہ کیڑا رینگ گیا ہو کہ جس طرح گاش نے کرنل شفقت ملزا کو اپنی ٹرانس میں لے کر ایس وان حاصل گیا ہے اسی طرح وہ پاکیشیا کے تمام اہم فارمولوں سمیت اہم اجادات پر بھی قبضہ کر لے یا پھر اس کے دماغ میں زیرو بینک کو دبا کر کے پاکیشیا کو مفلوج اور بیدست کرنے کا حیال سما گیا ہو گاش نے کرنل شفقت ملزا کا دماغ کھنگالہ تھا اور اس کی ریپورٹ مارشل ریلے کو دی ہوگی اور مارشل ری رہے ہیں واقعی اگر مارشل ریلے اپنے ایجنٹوں کو بیچ کر زیرو بینک کو تباہ کر دے تو پاکیشیا کی اہم اجادات اور فارمولے ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائیں گے اور پاکیشیا سائنسی ترقی میں جس تیزی سے سفر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اس کا گراف تیزی سے نیچے آ جائے گا اور سائنسی ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گا بلیک زیرو نے کہا یہی نہیں زیرو بینک میں پاکیشیا کی تمام ایٹمی لیبورٹریوں اور اہم تن تنسبات کی تفصیلات موجود ہیں یہ معلومات اگر ایکریمیا پہنچ گی تو سمجھو پاکیشیا کو ایکریمیا کا غلام بننے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی اور اگر ایکریمیا نے یہ معلومات اسرائیل کو دے دی تو اسرائیل جو پاکیشیا کا عزلی دشمن ہے پاکیشیا کو مرانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائے گا امران نے کہا اس طرح تو حالات واقعی انتہائی سنگین ہو جائیں گی ہمیں زیرو بینک کی حفاظت کے لیے مزید فول پروف انتظامات کرنے پڑیں گے بلاک زیرو نے تشویش پر لہچے میں کہا زیرو بینک کی حفاظتی انتظامات پہلے ہی فول پروف ہیں سب سے بڑا حطرہ کرنل شفقت مرزا کا ہے جس تک گاشت رسائی حاصل کر چکا ہے وہ دوبارہ کرنل شفقت مرزا کو اپنی ٹرانس میں لے سکتا ہے اس نے کرنل شفقت مرزا کی مدد سے زیرو بینک کو دباک کر دیا تو پاکشی شیعہ بھی زیرو ہو کر رہ جائے گا امران نے کہا تو پھر آپ کرنل شفقت مرزا کو وہاں سے فوری طور پر ہٹوا دیں ان کی جگہ کسی اور کو چارج دے دیں تاکہ گاش یا مارشل ایجنسی کا کوئی بھی ایجنس زیرو بینک تک نہ پہنچ سکے بلاک زیرو نے کہا یہی کرنا پڑے گا کرنل شفقت مرزا کی رخصت تھی زیرو بینک کی حفاظت کا باعث بان سکتی ہے امران نے کہا سرسلطان سے بات کر لیں وہ خود ہی سارے انتظامات کر دیں گے بلاک زیرو نے کہا تو امران نے اسبات میں سر ہرا دیا بلاک زیرو نے فون اٹھا کر امران کے سامنے میز پر رکھا تو امران نے ریسیور اٹھایا اور سرسلطان کی نمبر پریس کرنے لگا ابھی وہ نمبر پریس کر ہی رہا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے نواب حاکم علی کے سیل فون کی ایک پر پھر گھنٹی باج اٹھی امران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سیل فون اٹھا لیا اس پر سیل فون پر کسی جیدے کا نام ڈسپلی ہو رہا تھا نواب حاکم علی بول رہا ہوں امران نے کال پٹن پریس کر کے نواب حاکم علی کے لہجے میں کہا جیدہ بول رہا ہوں نواب صاحب دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی بولو کس لئے فون کیا ہے امران نے کہا آپ کا مطلوبہ سامان مل گیا ہے نواب صاحب جیدے نے جواب دیا تو امران نے بے احتیار ہون بیچ لئے کیوں کہ جیدے اور سامان کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا ٹھیک ہے کیا کیا ملا ہے امران نے نواب حاکم علی کے انداز میں کہا وہ سب کچھ جس کی آپ نے مجھے لس فراہم کی تھی البتہ سپیشل ایکس نہیں مل سکے ہیں میں ان کی تلاش میں لگا ہوا ہوں جیسے ہی سپیشل ایکس مل جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا جیدے نے کہا تو امران نے بے احتیار ہون بیچ لئے سپیشل ایکس کا سنتے ہی اس کے دماغ میں چونٹیا سی رنگنی شروع ہو گئی تھی سپیشل ایکس اندہائی طاقتور بام تھا جس سے کنکریر کی دیواریں اور پہاڑیوں کو اڑایا جا سکتا تھا اس بام کا نام سنتے ہی امران سمجھ گیا تھا کہ جیدے نے کس سامان کی بات کی ہے کب مل جائے گا سپیشل ایکس امران نے ہون بیچ تے ہوئے کہا بہت جلد نواب صاحب میں نے ایک ایر ملکی تنظیم سے بات کی ہے اس نے مجھے یقین دلائے ہے کہ دو تین روز میں سپیشل ایکس مل جائے گا لیکن جیدے نے کہا اور پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا لیکن کیا امران نے گراہت بڑے لہچے میں کہا آپ کی دی ہوئی رقم کم پار گئی ہے نواب صاحب مجھے اور رقم چاہیے جیدے نے کہا کتنی رقم چاہیے تمہیں امران نے پوچھا آپ نے سارے سامان کے لیے مجھے پچاس لاکھ دیئے تھے پچاس لاکھ میں تو آدھا سامان آیا ہے باقی آدھے سامان اور سپیشل ایکس کے لیے مجھے کام از کام ایک کروڑ اور درکار ہے جیدے نے ججکتے ہوئے کہا اس وقت کہا ہو تم امران نے پوچھا میں اپنے اڈے پر موجود ہوں جناب جیدے نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو سامان حاصل کیا ہے اسے لے کر دارالحکومت آجو میں تمہیں اپنے ایک سپیشل اڈے کا بتا بتاتا ہوں تو سارے سامان وہاں پہنچا دو میں بھی یہی ہوں میں تمہیں باقی رقم یک مشت ادا کر دیتا ہوں تاکہ تم باقی سامان حاصل کرتا کو امران نے کہا ٹھیک ہے نواب صاحب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آپ پتہ بتا دے میں سامان لے آتا ہوں جیدے نے مسرد برے لہتے میں کہا تو امران نے اسے رانہ ہاؤس کا پتہ بتا دیا یہاں میرے دو ہاس نیگرو ساتھی موجود ہے تم انہیں اپنا نام بتانا تو وہ تم سے سامان وصول کر لیں گی اور تمہیں میرے پاس لے آئیں گے امران نے کہا ٹھیک ہے جناب میں پانچ چھ گھنٹوں تک آپ کے پاس پہنچا ہوں گا جیدے نے کہا یہ انتہائی حساس اور اہم عاملہ ہے جیدے اس بات کا حیال رکھنا کی تم میرے سوا کسی اور سے رابطہ نہیں کرو گے اگر تمہیں کرمداد یا حیدر کی بھی کول آئے تو تم اسے اٹین نہ کرنا راج کرمے جاسوس ہماری تلاش میں ہیں ان سے بچنے کے لیے ہی میں یہاں پہنچا ہوں اور تمہیں شاید اس بات کا علم نہ ہو میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر حویلی میں اپنی حلاقت کی حبر پھیلا دی ہے تاکہ جاسوسوں کو ڈائٹ دیا جا سکے تمہیں ایسی کوئی اطلاع ملے تو اس پر دھیان نہ دینا امران نے کہا اوہ میں سمجھ کیا اچھا ہوا آپ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ورنہ میں کچھے کانوں کا مالک ہوں ذرا ذرا سی بات پر بھوکلا جاتا ہوں جیدے نے کہا اسی لئے میں نے تمہیں ساری حقیقت بتا دی ہے اب تم سامان لے کر آؤ اور مجھ سے رقم لے جاؤ اور جل سے جل باقی سامان حاصل کرو امران نے تحکم برے لہجے میں کہا ٹھیک ہے نواب صاحب میں پہنچ رہا ہوں جیدے نے کہا تو امران نے سیل فون کا بٹن پریس کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی یہ سب کیا چکر چل رہا ہے کون ہے یہ جیدہ اور اس نے سپیشل ایکس کا نام کیو لیا تھا اور وہ کس سامان کی بات کر رہا تھا بلیک سیرو نے حیرت پرے لہجے میں کہا امران نے چونکہ لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا اس نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی گہرا چکر معلوم ہو رہا ہے سپیشل ایکس پام کا نام سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ جیدے نے نواب حاکم علی کے کہنے پر کیا سامان حاصل کیا ہے نواب حاکم علی نے اسے اسرحہ حاصل کرنے کے لیے چاس لاکھ روپے دیئے تھے اور جیدہ مزید ایک کروڑ کی دیمان کر رہا ہے جس سے پتہ جلتا ہے کہ اسرحہ انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہوگا اور سپیشل ایکس بام تو کنکریٹ اور پہاڑی چٹانوں کو اڑانے کے لیے ہوتے ہیں نواب حاکم علی نے یہ بام یقینا ان ایکریمن مہمانوں کے لیے حاصل کیے ہیں اور ان سب باتوں سے میری اس بات کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ ایکریمنز یقینا مارشل ایجنسی کی ایجنٹ ہے جو زیرو بینک کی دباہی کے لیے یہاں پہنچے ہیں امران نے کہا اوہ تب تو ان ایکریمنز کو ہمیں جل سے جل اپنی گرفت میں لے لینا چاہیے ورنہ وہ زیرو بینک کو دباہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بلیک زیرو نے کہا جولیا کو کال کرو اور اس سے کہو کہ وہ امران کو لے کر فوری طور پر راجگر پہنچ جائے دونوں ایکریمنز راجگر میں ہی کہیں موجود ہیں یہ حیدر کابو میں آ جائے تو اس کے ذریعے اس جگہ کا پتہ چل جائے گا جہاں اس نے ایکریمنز کو چھوڑا ہے جیسے ہی اس جگہ کا پتہ چلے گا ہم امران کے ذریعے ان پر دھاوہ بول دیں گے اور انہیں حال صورت میں پکڑ لیا جائے گا اگر ان کا تعلق واقعی مارشل ایجنسی سے ہوا تو پھر وہ دونوں ہمارے کام آ سکتے ہیں ہم ان کے ذریعے ایکریمنز پہنچ کر مارشل ایجنسی کے ہیڈکوارڈر تک بھی پہنچ جائیں گے اور مارشل ڈریلے تک بھی امران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا امران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا کرنل شفقت مرزا بول رہا ہوں رابطہ ملتے ہی کرنل شفقت مرزا کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو چونگ پڑا کیونکہ اس کے حیال میں امران سر سلطان کو فون کر رہا تھا تاکہ زیرو بینک سے کرنل شفقت مرزا کو فوری طور پر ہٹایا جا سکے اور ان کی جگہ کسی اور کو وہاں تائنات کیا جا سکے امران نے کال ملتے ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا اس لیے بلیک زیرو نے کرنل شفقت مرزا کی آواز سن لی تھی امران بول رہا ہوں امران نے کہا اوہ امران صاحب آپ فرمائیں کیا کرنل شفقت مرزا نے کہا آپ اس وقت کہا ہیں امران نے سنجیدگی سے پوچھا میں ایک نیجی کام کے سلسلے میں دارالحکومت آیا ہوں امران صاحب بس اب میں واران واپس جانے ہی لگا تھا کہ آپ کی کال آگئی کرنل شفقت مرزا نے جواب دیا نہیں ابھی آپ واران نہ جائیں مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے آپ بتائیں آپ اس وقت کہا ہے امران نے کہا کیوں کوئی حاصل کام ہے آپ کو مجھ سے کرنل شفقت ملتا نے حیرت پرے لہچے میں کہا ہاں بہت اہم کام ہے یہ تو اچھا ہوا ہے کہ آپ دارالحکومت میں ہی موجود ہیں ورنہ مجھے آپ سے ملنے واران وادی میں آنا بڑتا امران نے کہا ٹھیک ہے میرا ایک عزیز سٹی ہسپتال میں موجود ہے میں اس کی اجازت کے لئے ہی آیا تھا آپ آج ہے میں آپ کے انتظار میں یہی رک جاتا ہوں کنر شفقت مرزا نے کہا اوکی میں دس منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا اللہ حافظ امران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا ریسیور رکھتے ہی وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے بلاک سیرو کو جان مزید ہدایات دی اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ